ہاں امرتویلے بولیا تاندار سنی پکار وہ بھی ہے دی پکار مالک نے سنی اس دی ہوگ اس دا ترلا پھر اس مالک نے جس نو ورکھا دیپتا منیا جاندہ ہے اس نو حکم کیتا پکار آئی ہے جی ببی ہے دی میں اس نو تڑپدہ دیکھیا ہے تاندار سنی پکار اچھ تک پہنچ گی اس دی ہوگ تے مالک نے حکم کیتا میگے نو فرمان ہوا بدلہ نو حکم کر دیتا ورسو کرپا تار ببی ہے دی تڑپ ہے اس نو شانتی تا آئے گی جس نو امرت بھوند ملے گی سوانتی بھوند ملے گی حکم ہو گیا میگے نو فرمان ہوا ورسو کرپا تار سکھ دے اندر ببی ہے ور کی تڑپونی چاہی دی ہے میں جاتا ہوں اناؤنسمنٹ سندا ہاں خود بھی کردا ہاں گرسک پریرنا دیں دے ہن استحار لکھ دے ہن امرت شکو جی گروہ وڑے بھنوں جی سنگ سجو جی پریرنا کر کے کسی نو ترہ ترہ دن آر امرت شکو گے اے ملے گا امرت شکو گے آہ کام ہو جو گا اے ہو جو گا اس طرح نہیں اگلہ کر کے ایسی پر بابت کر دیں ہاں پھر کوئی اکتیار ہوں گا کوئی گنتی دے لوگ کوئی سوارت نوار کرنے واقع سے اچھا جی امرت شکیاں دکھانی نمیتی رہ جاندی ہے یہ کوئی مل جاندہ کوئی لالچ کوئی دکھ سکتی چاہت تڑپ نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ جدو تڑپ ہوئے گی میں ایک واری امرت سنچار ہویا اسے گروہ کر دے ویچ میں پچھا کنے پرانیاں نے امرت شکیاں کہندی جی کوئی چھتیک پرانیاں نے امرت شکیاں میں کہہ جو نا دوسری واری تیسری واری چوتری واری پنجبی واری امرت شکن والے کننے ساں کہندی جی نمیتے پانچ چھ سی باکی سارے پرانیاں سی جنہاں نے پہلا امرت شکیاں سی گا کسی نے ایک واری کسی نے دو واری کسی نے تین واری کسی نے چار وارے پانچ واری وارے ویسی گئے یہ او سن جڑے کسی سوارت کرکی کسی لالت کرکی کسی دی پریرنا کرسی کرکی کسی دی پرواب تھلے آنکے وقتی تے ویقتی دو طرح دی پرواب ہوندے امرت شکیاں تڑپ نہیں سی تڑپ ہوندی تو پھر ایک کجھ نہ ہوں گا اپنے تڑپ پیدا کرنے ہیں جن کو لگی پیاس امرت سی گھائی امرت انہوں سمجھنا ہے کھما کرنا میں شاید گل کران گا تو کوڑی جنور لگے گی جڑا سی پرچار کر رہے ہیں امرت شکڑ واسطے تے جڑیاں سی امرت شکو پوستوں بعد جڑیاں پابندیاں کئی طرح دے پا شرطان لگا دے ہاں میں نے جو لگ دا ہے گرو کروچ ایسا کجو بھی نہیں سی میں نے کئی واری گرسک کھاک دے ہن پائی صاحب جی بانین تے بانین دا پرچار کرو میں رات بھی میں نے دو بی بیاں بیٹھی ہیں پچھ رہی ہیں سن کے پائی صاحب جی تو بانین تے بانین دا پرچار کرو میں ایک بینٹی کردہ ہم نا بانین دے سمجھ لگتی ہے کہ اس گرو گراند صاحب دے بانین دا پرچار کرنا ہے تو بانین کی صاحب پرچار کرنا ہے تو پھر دا سدی بھی ہنا ڈریس کوٹ دا سدی ہن اس طرح دا پاگ بننی ہے اس طرح دا چوڑا پوڑا ہے اس طرح دا پیجاما پوڑنا ہے اس طرح دا پیجاما نہیں پوڑنا ہے اتنوں تک کشیرہ پوڑنا ہے پر پانت پروانت سکریت مریضہ دے بچ ایک گل بڑی شپشت لکھی ہے سوائے کشیرے تو کشیرے دی بنتر بچ نہیں فرق کرو سکا سوائے کشیرے تو کسی طرح داوی کپڑا پاؤن دی کوئی پابن بھی نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہن جنہیں اندر چاہت پیدا ہندی ہے عمر شکندہ و ماں پیدا ہندہ ہے چاو پیدا ہندہ ہے پر جدو اس طرح دیاں گلنا سن دے ہن وہ کہن دے جی نہیں جی ایسی مریاضہ نہیں نبا سکتے ہیں انہوں کپڑے آنے بھی ایسی مریاضہ بچی جوڑ دے ہیں سو اس طرح دیاں گلنا کر کے ایسی ڈرہ بہت دیتا ہے جدو کہ عمرت شکنا زندگی نو سوکھا کرنا سی کرم کانڈا تو بچاؤنا و ماں پرما تو بچاؤنا نرول 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 بالکل ہی پویتر ہوئی رہنا اندروں صرف تصرف اس کانڈ پر کدے شکرانی جی رہنا کہ میں جو گروہ کردہ ویدھان ہے جو ویدی ہے عمر شکندہ اوشاک کی میرا داخلہ ہو گیا ہے تان گروہ نانکدہ کردے بچ میں نے ایک حاک مل گیا ہے کہ میں گروہ نانکدہ سکھا ہوں اسنو آگ دہا نے دیکھیا داخلہ پر جو کشپاں بنا دیتا ہے کھمہ کرنا ایک گروہ صاحب نے نہیں بنایا میں کسی پہراوے ترک نہیں کرتا تیان رکھنا پر جسی یوگوے چسی جی رہے ہیں جسی یوگوے چپاں جی رہے ہیں وہ تسی کماتے جاندے ہو انہوں اتھے جس کامتے تسی جاندے ہو انہوں ایک کو اتھوندہ ڈریس کورڈ ملتا ہے تسی پہنڈے ہو پہنڈا پہنڈا ہے کہ کئی ورہی اسی زد کردیں دیں جی میں تو وہی پہنڈا ہوں گا جو میں پہنڈا ہوں اسے کر کے ہی سکھ رہت مر جادا لنبی بیس پر بعد وچاراں تو بعد یہ نرنہ لے آگیا کہ کپڑا پہنڈا تھے کسی طرح دی کوئی پبندی نہ لگائی جا امرت زندگی نو سوکھا کر دا سی وہ برہم بنا دی جو کرم کان دی جو ویدی سی اسے نو مکت کر دا سی تو اسی طرح کئی ورہی اپنے اپنے گروپ بنا لے اپنے اپنی مرزادہ بنا لی تو او ایک گریسپ بنا لی اسے میں جے ہو جا جیوان جیوان دا ہاں دوسرا جو ستران دا جیوان جیوان تو کئی تے میرے ورگیاں توں سیکھی نہیں سمجھ دے میں ایک کار گیا ہو تھے پرشادہ شک نواز تھے کچھ گر سکھے کٹھے سان بیٹھے سان کسے تا فون آیا باروں جو انہوں گل کر رہے سے فون تے کر رہے سے جو میں سن دے جو ویر گل کر رہے سے اسے نو سن دے جو کہہ رہے سے اچھا چاہو کچھا پلا سکھے جڑا پتن کسنا گل کر رہے ہیں جو کچھا پلا سکھا کیا تو میں اسے نو پچھا میں کہا ویر جی تو اسے کہہ رہے سے کہ کچھا پلا سکھے ایک ایڈی ورائٹی ہے جی کہندہ جی ساڑھا ایک سنگھ گئے تھے ہو نا مرزادہ چھ نہیں رہندہ میں کہہ جی ہو کسنا دے مرزادہ کہندہ جی ہو باہر دا کھا لیندہ ہے دکانہ آتے بھی کھا لیندہ بسانکار آتے بھی جگڑی گھنٹے جاندہ ہوتھے بھی کھا لیندہ تو میں کہہ جی میں دکھتے کر دا کھاندہ ہی نہیں میں دکھانا ہی باہر دا میرے بارے تو اڑا کی خیال صدیہ میں نے توسی ایس کر کے کہ میں گھر سے کھا اس نے میں نے یہ نہیں کہا نہیں تو ہی گھر سے کھا چوپ کر گیا کیونکہ اس دیسے ساوانال میں کچھا پھلا سی تو ساڑھے بھر کے انہیں سکھی نہیں سمجھتے سکھی سکھیا گھر ویچار گرودی ویچار تارادانہ سکھی ہے جنہوں گرنانک صاحب تا جیون پڑھی ہے نا تکہ گرنانک صاحب جی نے ایک نرمل پانت چلایا سی پویتر رستہ اوہ اس پویتر رستے تے چلن وارے انہوں سکھاکیا گیا اور اجھے چل رہے ہن تے سکھ رہے ہن سکھ دی صرف انہی بھی اکیا ہے جو سکھن وارا ہے اکھیر لے سات اک سکھنا ہے اکھیر لے سات اک سکھن وارے انہوں سکھاک دیا وہ سکھی دی بھی اکیا سے میں بینتی کرانگا کہ ہر ایک سکھنو امر تاریخ ہونا چاہیدہ ہے امر شکنا چاہیدہ ہے ہر سال اپائے پروپ مناندے ہاں تے اینہ پروپاندہ اینہ دیاریاندہ مناندہ مطلب یہ ہی ہے کہ جو اپدیش ہے اسنو اپنے یاد کریے اسنو اپنے جیون پر چلاکو کریے امر شکنا گرو دے کروچ داخلہ لینا گرو والے باننا زندگی نسوکہ کرنا پٹکنا موکے جاوے ایک گرو تے بشواش بھج جاوے نیتہ کدے کسے بابے کوڑ جاوانگے کدے کسے گرو کوڑ جاوانگے کدے کسے مجار تے جاوانگے پی رہا تے جاوانگے انتہاں حالی ساڑا بہت برا ہو گیا سنگرہ نے بیڑا گرک کیتا ہویا مجارہ دا پرچار کر کر کے خور کو جاوے جاوے گرو دوارے انو والا بھی جاوے تو پھر تتکلیف ہندی ہے سو گرو والے ساتھ گرو بخشش کرے اسی ببیہ والی تڑپ رکھیے سوچیے دا صحیح زندگی دا مقصد کی ہے جڑی چراسی لاکھ کے جہون ہے نا جی انہوں بچ کہیں دے یہ وشیش ہے چوراسی لاکھ کے جہون بچ پتم جنو سو مانس دے ہی یہ منوک جن میں بکھرا ہے پتم ہے پویتر ہے پر یہ ادھوں پویتر ہے جو پشو پنچی کیڑے مکوڑے ہیں نا لو کام بکھرا کر دا ہے اپنے ہوندنوں سمجھ دا ہے اپنے جیوننوں سمجھ دا ہے نتاں کیڑے مکوڑے جانور پشو پنچی انہوں تسی دیکھو ساڑھے جیون تو کچھ الاگ نہیں ہے ایک نویں دے سرچ ہوئی ہے جو کیڑی ہے نا جی کیڑی اے چھے میں نیدہ راشن جڑا وہ اپنے کھوڑ بچ رکھ دی اندر کٹھا کر لیں دی سردی جبار نہیں نکل دی گرمیاں جبار نکل دی چھے میں نیدہ راشن جڑا وہ اپنائیں کٹھا کر دی تسی بھی کچھ کر دیں اسی پیڑیاں تک دہ کٹھا کر دیں ہسی پراپرٹی بڑھنے ہسی راشن کٹھا کر دیں ہاں کیڑے مکوڑیاں تک بھی بچے ہند دیں ساڑھے بھی ہند دیں وہ بھی پربریش کر دیں ہسی بھی کر دیں وکرا کی ہویا وکرا ہوتو ہی ہوئے گا جو دنسی چیتنا دے تالتے جیوانگے سمجھ کے جیوانگے کہ میرا جیوان ہونا نوڑا لگ ہے اوڑا لگ ہے اوڑا لگ ہے اوڑا یاد کرنا سمرن کرنا بندگی کرنے کرت کرنے کرتنوں اپنا کمیں بندنا کمیں شکراننا کرنا ایک اللہ سمجھنا سو میں سمجھے طورت بینتی کریں گا امرتنو اسی ہوا نہ بنایئے ڈراؤنا نہ بنایئے ڈراؤنا بنا 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 ڈراؤنا بنا بنا میں پرچار کہاں یہ بھی پچھے جاند امرت کتھوں شکی ہے جی کیونکہ ورائٹی وکری وکری ہوگی نا جی کئی تین جی بھی میں سنے آیا کتھوں امرت شکی ہے میں فلانی تھا اچھا تو یہ ہو نا تو اتھوں شکنا سیکھا گیا امرت بھی اسی وکھرا وکھرا کر دیا تانگرو گوبن سنگھ صاحب نے ایک کیا سیکھا کہ میں امرت شکایا یہ ہو رہتے ہیں جو امرت شکا اونگا یہ ہو رہتے ہیں ایک کوئی مرجازہ سی ایک کوئی انصار امرتی جڑی وی اکھیا سی صدگرو بخشش کرے اپنا اپنے اندر تڑپ پیدا کریئے تسانوں کوئی سریحانا دوے اسی پوچھیے جا کے میں امرت شکنا میں گروہ وڑا بڑھنا ہے جی میرا ایک ترلا ہے جی میری چوڑی اڈی ہوئی ہے جی کتھے امرت شکایا جاندہ کتھے گروہ روپ خالصہ بخشش کر رہا ہے وہ ریٹی دی لوڑ نہیں ہے امرت شکنا ہے بس امرت شکنا ہے اس طرح بعد اپنی زندگی نے سموت جیونا ہے کرمکانڈا تو بچ کی رہنا ہے کسی طرح کوئی کرمکانڈ نہیں کرنا صدہ یا جیوان جیونا ہے جنہ سادگی جیو گے انہیں سوکھی رہو گے سو تڑپ پیدا کریئے آپ سنگتانوں بہت بہت مبارکہ آج خالصیدہ ساجنہ پروہ ہے سوڑا سو نڑنمی دی وساکھی وکری طرح دی وساکھی سی وساکھی پہلا بھی منائی جاندی سی پر اس واری یہ وشیش سی اور وساکھی دا مطلب ہے میں رات پڑھ رہا ساں مہان کوش دے کرتا نے لکھیا خوشی دا دینا وساکھی دا مطلب بھی ہندہ خوشی وڑا دینا اور یہ سب تو خوشی وڑا دینا ہے سکتا انجام پیاران دی سرجنہ ہوئی اور کال سے نن سمپورن روٹ ملیا اسی آج اس ساہب دی بخششتہ صدقہ پورے سنسار دے بچ جانے جاندے گا شکر کریئے اس ستگردہ اس سکال پرکدہ تانوگر گوھن سنگھ پر پیچھتے ایک شبد میں ہور سنا دیا دیکھا ہور ساما ہو میرا ساما ہوئی پرنسی پاہ ساما آگئے اوکی شامنا میں نو بڑی سالیتوں کی ایکتن شروع کرنا اوکی میرے بڑے ستکار جو وڈے ویڑ جی عمر کر کے پاہ واسی ہم عمر ہوئیے پر گناہ کر کے ہوں میرے وڈے ویڑ جی ہن پرنسیپل بلجیس سنگھ جی نے کل بھی بینتی کیتی سی وہ آپ نے آپ میں چکے ٹک سال ہن وہنا نے کنے ہی پرچارک کڑے ہن بڑے ویدوان ہن ہن اتنے ویدوان ہن کہ جو ساہدک پاشا ورطن جو میں کئی وڑی ساہدکار ورطن دے ہن تا سمجھنا پاگئے اور انہ نے ساڑھی پاشا نو تیانویچ رکھ دے ہن جیڑی پاشا سے سمجھ دے ہن ساڑھی پاشا ویچ گل کر دے ہن بڑی سادھی گل کر دے ہن سادگیچ گل کر دے ہن جیون بڑا سادہ ہے اور سب تمہاں بڑی گل کہ آج کل تاں کوئی ایک دو کسی نو کوئی شبد سکھا دے ہوئے نا جی وہ کہندہ جی میں استاد بنگینا جی وڑا استاد ہے تیو لوکہ نو بیدہ سدے پھر دے میں استاد ہاں اوکہ دے نہیں جنوں دے میرے خیال میں سکھا ہاں اور انہوں دوسیا دے تاں انہوں پتہ لگا کہ پرنسپل بلجیس سنگ جی جنہیں کنے پرچارک جو گرمت دے خیتر دے بچ پرچار کر رہے ہن انہوں دے بدیارتی ہن جنہوں دے نہیں میں دیر تو جان دا ہاں انہوں کالیاں داڑیاں سن جان دا ہاں اسی ایک دوسری جان دے ہن تو بڑے بدوان ہن انہوں نے توڑنا پروچن کرنے ہن اور میں ایک چھوٹا جا شبد آپ جنہوں نے سنا دے دا ہاں میں نے جو حکم ہویا واہ واہ گوبیند سنگھ آپی گرچی اللہ